موسیقی اللہ ہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد مبارک و سلیم صلی علی جنہ دنے کے نام آج آٹھویں روزہ ہے اور آٹھویں روزے میں کون سے خاص اعمال وزائف کیا جائیں انشاءاللہ ہم کا تذکرہ آج کے نشست میں ہم کریں گے دنے کے نام اس سے پہلے پیارے کریم آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام نے شاد فرمایا کہ جو بندہ آذان سنتے وقت اللہ تعالی سے یہ دعا کریں یعنی آذان سننے کے بعد یہ دعا کریں اللہم ربہ دہی الدعوت الدام یعنی آذان کے بعد کی جو دعا ہے تو فرمایا کہ سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کے نزدیک سبحان اللہ قیامت کے دن آقا علیہ السلام مشاہد فرماتے ہیں کہ وہ میری شفاعت کا حق دار ہو جائے گا اور یہ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے حدیث نمبر 614 اور سیدر عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ ملوی ہے کہ آقا علیہ السلام مشاہد فرمائے کہ جو آذان کے بعد کی دعا پڑھیں تو میری شفاعت اس پر واجب ہو جائے گی سبحان اللہ کتنی بڑی برکات ہے یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں لیکن عدنی کرام ان سے اللہ کی رضا اور خوشنودی اور پیارے قدیم آقا علیہ السلام کی خاص نظر انعائد ہمیں نصیب ہوگی انشاءاللہ عدنی کرام آپ کو کوشش کی جا رہی ہے کہ پورے رمضان مبارک ایک ایک روزے میں خاص اعمال اور مصائب پتلاے جائیں بزرگانی دین کے معاملات میں سے تاکہ میں اور آپ زیادہ زیادہ نیک اعمال کرنا شروع کریں اور اپنی زندگی کو اور الحمدلہ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات جس طریقے سے آپ کو لے کر چل رہا ہوں میں پہلے روزے سے لے کر آج آٹھ ور روزہ ہے تو الحمدلہ مجھے امید ہے کہ آپ خوب نیک اعمال کر رہے ہوں گے اور ماشاءاللہ آپ کے زندگی میں ایک لفت اور انشاءاللہ آپ کا یہ رمضان مبارک ایک یادگار رمضان بن رہا ہوگا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ یہ رمضان 2020 کا آپ کا یادگار رمضان بن جائے گا اگر آپ نے ہر ساتھ رہے گی تو انشاءاللہ آپ تو آٹھ ور روزہ ہیں تو آٹھ ور روزہ میں کون سے خاص اعمال اور وزائف کیے جائیں حدر اکرام اس کا میں تذکرہ آج کی نشست میں کرتا ہوں حدر اکرام بعد نماز فجر اول آخر دروش شریف کے ساتھ اللہ دبارک و تعالیٰ کا یہ پیارا نام یا اللہ یا کریم اول آخر دروش شریف کے ساتھ آپ نے اس کو 101 بار پڑھنا ہے اول آخر دروش شریف کے ساتھ آپ نے 101 بار یا اللہ یا کریم آپ نے کتنی مرتبہ پڑھ لیا ہے 101 بار پڑھ لیا ہے بعد نماز زہر آپ نے اللہ توارک و تعالیٰ کی قرآن کریم فرقان حمید میں سے سورہ فتح کی آپ نے تلاوت کر لی ہے سورہ فتح جو ہے ماشاءاللہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے تو آپ سورہ فتح جو ہے اول آقی دو شریف کے ساتھ ایک مرتبہ آپ یہ پڑھ لیں گے جتنے میں اعمال کا ذکر کرتا ہوں ان سے پہلے اول آقی دو شریف ضرور پڑھ لیا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بعد نماز عصر آپ نے اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے سبحان اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو سورة الفلق اور سورة الناس ہے نا سورة الفلق سورة الناس کو تین تین بار پڑھنا ہے بس صرف تین تین بار پڑھنا ہے اور اپنے جسم پر پوک دینا ہے پانی پر پڑھ کر افتاری کے بعد پی لے اور اس کے بعد آپ نے بعد نماز المغرب اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے سبحان اللہ یہ دعا جو ہے پیارے کریم آقا علیہ السلام کے روزے جہنی پر بھی لکھی ہوئی تھی اور ابھی بھی لکھی ہوئی ہے سبحان اللہ محمد الرسول لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین سبحان اللہ تو یہ بہت پیاری دعا ہے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین سبحان اللہ وعد الوعد الامین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرمائے اور اسی طرح سے بعد نماز عائشہ اول آخی دلوشریف کے ساتھ آپ نے سورت الملک جو ہے وہ تین دفعہ پڑھنی ہے اول آخی دلوشریف کے ساتھ آپ نے سورت الملک تین دفعہ پڑھنی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے نورمال معقولات میں تو آپ کو معلوم ہے کہ میں نے مشترک عامال کا ذکر کیا تھا وہ مشترک عامال جو پہلے روزے سے لے کر آخری روزے تک کرنے وہ بھی اور جو پہلے عاشرے میں آپ کو میں نے کلمت عیبہ کا بتایا تھا وہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایوری سنگر لے کے عامال ہیں وہ بھی کریں تو انشاءاللہ آپ کے زندگی میں انشاءاللہ بڑی برکات آنے والی زندگی میں انشاءاللہ بڑی برکات نصیب ہوں گے اپنی دعاوں میں عادر کیے گا اور میں اپنی جمع داری ادا کر رہا ہوں آپ اپنی جمع داری ادا کیجئے خود بھی عامال کیجئے دوسروں کو بھی عامال سے جوڑیے اور صدقہ جاریے کے لئے اس پیغام کو آگے پہنچائیے اللہ دبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نوے روزے میں کون سے خاص عامال اور وظائف ہیں انشاءاللہ ان کا تذکرہ آگری نشست میں